مارکٹ کمیٹی کے ریٹائر ملازبین کی پینشن جاری نہ کرنے پر عدالت آلیہ کا سخت برہبی کا اظہار 23 فروری تک پینشن جاری نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف وزیر اللہ سندھ سید مراد علی شاہ اور ان کے پرنس پر سیکیٹری کی تنخواب بند کرنے کا اشارہ دے دیا بلکہ معاملہ سندھ حکومت سے لے کر گورنر سندھ کے سپت کرنے کا اندیابی دے دیا مارکٹ کمیٹی کے ریٹائر ملازم غلاب رسول شیخ نے معروف ایڈوکیٹ سویل خوصوں کی معرفت سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں پٹیشن فائل کر دی موقف یہ اختیار کیا گیا کہ عمر کا ایک طویل عرصہ مارکٹ کمیٹی میں فرائز انجام دے کر ریٹائر ہو مگر ریٹائرمنٹ کے بعد سے اب تک پٹیشن جیسی اہم سہولت سے محروم رکھا گیا ہے جس کے باعث مالی مشکلات کا سامنا ہے سینئر ایڈوکیٹ سویل خوصوں نے عطالت کو بتایا کہ بھکمہ زراد کے زیر نگرانی شعبے مارکٹ کمیٹی کے ملازم غلام رسول سمیت دیگر کئی ریٹائرمنٹ کو پینشن نہ دے کر نہ صرف ان کے ساتھ حق تلفیق کی جا رہی ہے بلکہ سینئر سیٹیزنز کو ذہنی عذیت میں مقتلہ رکھا جا رہا ہے اس سے قبل بھی موزز عدالت پینشنرز کو پینشن جاری کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے مگر اب تک عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ایڈوکیٹ سوہل کوسو کے برجستر مارکس پر موزز ججی صاحبان نے فریق بنایا گئے حکام پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملازمین کو فوری طور پر پینشن جاری کرنے کا حکم دے دیا جس پر ایڈیشنل اٹرڈی جنرل نے دو ہفتوں کی محلت طلب کرتے ہوئے کہا کہ مارکٹ کمیٹی میں جالی بھرتیوں اور بے ذابطگیوں کے باعث مالی پریشانی کا سامنا ہے اطالت نے محلت کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ آخری بار محلت دی جاتی ہے اگر آئندہ سماعت تک درخواست گزاروں کو پینشن جاری نہ کی گئی تو وزیراللہ سندھ اور ان کے پرنسپل سیکرنٹی کی تنخواب بند کی جائے گی جبکہ پینشن کا معاملہ سندھ حکومت سے لے کر گورنر سندھ کو دیا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ گورنر سندھ اس معاملے میں کیا کردار ادھگ موسیقی موسیقی